یہ دیکھیں کہ آج بہت یونیک سی انٹریسٹنگ سا بردانج بتانے جا رہے ہیں ٹریک آئین ٹریکس کچن میں ہی موجود ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو اکثر کر کے کیا ہے سردی بہت جلدی لگتی ہے تو ساری ماہیں پریسان رہ دیں خاص طور سے نیو بیوی کو تو ان کے لیے دیکھیں تیل مالس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ایک باہل میں لے لیا ہے آئیل مسٹرڈ آئیل ہے کیونکہ یہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ لے لیا لیسن تو ہم نے دونوں طریقے کا لیسن لے لیا ہے یعنی چھل کر بھی لے لیا ہے اور بینہ چھلا بھی لے لیا ہے آپ دونوں میں سے جیسا بھی چاہے ہیں ویسا لیسن لے سکتے ہیں تو اگر آپ چھل کر لیتے ہیں تو آگے بتائیں گے کہ چھل کر لینے کے بعد میں آپ کیا ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم توڑ لیں گے دیکھیں ایمان دستہ وغیرہ میں نہیں کوٹا ہوا ہے نہ ہی بیلن سے پھوڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں لیسن کی مہن کا جاتی اس وجہ سے تو اس میں ہم نے ایسے توڑ لیا ہے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں توڑنے کے بعد میں اسے ہم کیا استعمال کریں گے یہ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے سارا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے ہمیں اس کا کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ آئیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے لسن یہ دیکھیں اور اسے فرائی ہونے دیں گے دھیمی دھیمی فلیم پر اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے اجوائن دو سے تین سپون آپ ڈال دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک سپون میتھی دانا اور اس کو دھیمی فلیم پر کم سے کم پان سے دس منٹ کے لیے بھون لیں گے جسے کیا ہوگا نا اجوائن کا میتھی کا اور لسن کا سارا کا سارا فلیور ہمارے آئیل میں پہنچ جائے گا اس سے آئیل کی تاثیر اور زیادہ گرم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے اسے ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے اسی طرح سے اور پھر ایک کوٹن کا لے لیں گے کپڑا اور آپ کوٹن کا کپڑا لے لیجئے آرام سے پھر سے ہم چھان لیں گے اس طرح سے دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ اجوائن اور میتھی لسن کا چھونک پسند کرتے ہوں تو دال وگرہ میں آپ اسے چھونک لگا سکتے ہیں فیک ہے نہیں اور اگر نہیں پسند کرتے ہیں چھونک تو آپ اسے فیک بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارا کا سارا تیل اس میں سے نجھوڑ لیں گے اچھے سے جس سے کیا ہوگا سارا فلیور ہمارے آئیل میں آ جائے گا تو چلئے اس کو رکھتے ہیں ٹھنڈا کرتے ہیں پھر بتائیں اس کو سٹور کرنے کا طریقہ اور تب تک ہم دوسری دیکھ لیتے ہیں مطر چھلنے کا طریقہ دیکھیں اس طرح سے مطر آپ لیجئے اور چھل لیجئے پانچ منٹ نہیں لگے گا آپ کا ساری مطر چھل جائے گی دیکھیں اس کا سیرہ ہے سیرے پر آپ اس طرح سے پلس کریں گے تو آسانی سے مطر چھل جائے گے اور مطر توڑنی بھی نہیں پڑے گا اگر آپ ایسے مطر چھلتے ہیں تو یہ بہت ٹائم لگاتی ہے چھلنے میں اور اس طرح سے آپ اس کے موہ پہ تھوڑا سا دبائیے اور ٹوٹ کر دیجئے اس طرح سے اور ساری کی ساری مطر دو میٹ میں چھل کر گے تیار ہو جائے یہ دیکھیں کتنا جلد جلد ہم چھل پا رہے ہیں مطر کو یہ دیکھیں موہ پر بس پکڑنا ہے اور ساری کی ساری مطر چھل جانی ہے پھلی بھی ٹوٹے گی بکھرے گی نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی لگی ہوگی نیکس دیکھ لیتے ہیں ڈبا یہ گھی کا ڈبا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردیاں چل رہی ہیں تو گھی کا ڈبا کتنا بھی ساف کریں مگر کہیں نہ کہیں لگا رہ جاتا دیکھیں سارا کا سارا ساف کر لیا ہے مگر یہ تھوڑا تھوڑا سیاں دیکھیں اس کے موہ پر ڈبے کے لگا ہوا ہے اگر ہم کوئی بھی چیز اس میں رکھتے ہیں گھی کی اس میں لانے لگتی ہے ایک باول لے لیں گے پانی آپ دیکھیں سکتے ہیں گرم پانی ہے یہ تو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم کیا کریں گے موہ کو ڈپ کر دیں گے کیونکہ آپ اس میں اگر پانی بھرتے ہیں تب ہی اس کے موہ پانی سے ڈپ نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے کر کے ڈپ کریں گے تو موہ سے ڈپ کریں گے اس کا موہ تو اس کے کناروں میں گھی لگا ہوا یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا گرم پانی میں تو آپ اس میں ڈیٹروجن پاوڈر یا فیر ویم جل یا فیر سابون کچھ بھی لے کر کے آپ آسانی سے اس کو ساف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب سارا کا سارا ہمارا گھیر جو ہے ملٹ ہو کر پانی میں آگیا ہے اور ڈھککن ہے اس کو بھی ڈپ کر دیں گے پانی کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے ورنہ آپ پلاسٹک کا ڈپا پھگل سکتا ہے یا کانچ کا ہوگا تو وہ چٹک سکتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اب اسے ساف کر سکتے ہیں اور آپ برس میں لیں گے سابون یا جو بھی آپ کے پاس ہو ساف کرنے کے لئے وہ اس طرح سے لیں گے برس میں لگاتے برس سے لگاتے ہوئے اچھے سے ساف کر دیں گے اور اسے دھول کر کے اسٹور کرنے کے لئے رکھ دیں گے آپ دیکھیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ دیکھیں پانی آپ اگر موک کے آپ خود ہی بھر کر دیکھ لیجئے پانی آپ موک کے بھل تک بھریں گے پھر بھی اس کی کناروں میں پانی نہیں پہنچے گا جہاں پر آپ بھر کر رکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارا ڈباچے سے ساف ہو چکا ہے کنارے میں کہیں بھی گنڈا نہیں رہ گیا آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا نا ڈیسٹ پیٹ ہمارا جیسے اس سمیں ڈیسٹ پیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گنڈا نہیں ہے یہ لیا تھا تب ہی ایسا تھا مگر کیا ہے اگر ہم گنڈا کورا گیلا کورا اٹھاتے ہیں تو ہماری ڈیسٹ پیٹ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے اس طرح سے ڈیسٹ پیٹ کو پننی پہنانی ہے دیکھیں ہم آپ کو طریقہ صرف بتا رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پینا دیا سے پننی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کورا بھر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھی گیلا ہو کچھ بھی کورا ہو آپ بھر لیجے اور اس طرح سے پننی کو انٹا کر دیجئے اب کیا ہوگا کورا آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں لگے گا آپ کے ڈیسٹ پیٹ میں بھی نہیں لگے گا اور آپ کا کورا بھر جائے گا اس طرح سے ہم ہاتھ ڈالیں گے پنی کے اندر اس طرح سے کوڑا اٹھائیں گے اور اس طرح سے کر لیں گے اور آپ کا ہاتھ بلکل سوکھا اور صاف نظر آئے گا اور کوڑا آپ کا پنی میں ہو جائے گا اور اسے آپ اس طرح سے فیک سکتے ہیں آئیو بیس آئی ٹرکس اچھی لگیں ہوں گے اور یہ آئیل دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ٹبے میں کنٹینر میں بھر کر رکھ لیں گے تو جب بھی ہم کو آئل لگانا ہوا بچے کو تو اس کو تھوڑا سا آئل جی ہے جتنا لگانا ہوا اتنا نکال کر گرم کریں گے اور لگا دیں گے اب دیکھیں بیبی کے پاس اگر آپ کے پاس ہاتھ کے دستانی نہیں ہے تو اس طرح سے ربڑ لگا دیں اور کافی اچھے سے بیبی کو تھنڈک نہیں لگے گی آئیو بھی اچھی لگی ہوں گی تو لائک سسکرائب اور شیئر کریں گے